آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہونے کا امکان ہے پر مبادلہ کی شرعہ مستقم رہی ہے ہماری مالیاتی استحقام کی کوشش سمرابر ہو رہی ہیں سرمایہ کار معیشت کے متعدد شعبوں میں انویسمنٹ کے مواقع تلاش کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرعہ صورت میں کمی کا اعلان مہنگائی پر قابو پانے کی کوششوں کی تاہید اور ثبوت ہے معیشت بحالی کی خاطر انتھک محنت کے لیے وزیز آزم محمد شباہ شریف صاحب کی کوالیشن گورنمنٹ اور ان کی ٹین مبارک بات کی مستحق ہے یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہونے کا امکان ہے ذرہ مبادلہ کی شرعہ مستقم رہی ہے ہماری مالیاتی استحقام کی کوشش سمرابر ہو رہی ہیں اور سرمایہ کار معیشت کے متعدد شعبوں میں انویسمنٹ کے مواقع تلاش کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرعہ صورت میں کمی کا اعلان مہنگائی پر قابو پانے کی کوششوں کی تائید اور ثبوت ہے معیشت کی بحالی کی خاطر انتھک محنت کے لیے وزیز آزم محمد شباہ شریف صاحب کی کوالیشن گورنمنٹ اور ان کی ٹین مبارک بات کی مستحق ہے جناب سپیکر گزشتہ سال میں حاصل ہونے والی یہ کامیابیاں معمولی نہیں ہیں ان کے ندیجے میں ملک بہرانی صورت سے نکل چکا ہے اور دیر پا ترقی کے ایسے سفر کا آغاز ہو چکا ہے جس کے سمرات عوام تک پہنچیں گے یہ کامیابیاں ایک بہتر مستقبل کا اندیاں ہیں انشاءاللہ جناب سپیکر ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہم ترقی کی موجودہ رفتار کو تیز کرتے ہوئے معاشی خود اندھساری کی منزل کو حاصل کریں یہ ایسا کام نہیں کہ رات و رات اسے کرد دکھایا جائے اس کے لیے ہمیں سخت محنت ایک ہوم گرون اصلاحاتی پلان پر تمام اداروں اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے جناب سپیکر ہم اس امید کے ساتھ اپنے ہوم گرون ریفارم ایجنڈا کے پختہ ارادے اور عظم کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان جلد ہی انکلوسیو اور سسٹینبل گروتھ کے دور کی طرف لوٹ آئے گا ہر کوئی اس بات سے وہ خوبی واقف ہے کہ راستہ بہت کٹھن ہے ہمارے پاس آپشنز محدود ہیں مگر جیسے کہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں یہ اصلاحات کا وقت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی معیشت میں پرائیوٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دیں اور چند افراد کی بجائے پاکستان کے عوام کو اپنی ترجیح بنائیں حالی دہائیوں میں سے ہم ایکنومک ایم بیلنس کے گردار میں پھنسے ہوئے ہیں اس کی وجہ وہ سٹرکچل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سرمایہ کاری معاشی پیدابار اور برامدار دباؤ کا شکار ہیں ماضی میں ریاست پر غیر زوری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا جس کی وجہ سے حکومتی اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے اس کا خمیازہ مہنگائی کم پیداباری صلاحیت اور کم آمدن والی ملازمتوں کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑتا ہے جناب سپیکر اس لوگ روڈ سائیکل سے باہر آنے کے لیے ہمیں سٹرکچل ریفارمز کو آگے بڑھانا اور معیشت میں انسینٹیوز کو صحیح کرنا پڑے گا جیسے کہ ہمیں ایک گورنمنڈ ڈیٹرمنڈ اکانومی سے ایک مارکٹ ڈریمنڈ اکانومی میں تبدیل ہونا پڑے گا ہمارے معاشی نظام کو عالمی معیشت کے ساتھ چلتے ہوئے برامدار کو فروغ دینا ہوگا ہماری معاشی ترقی کو کنزمشن بیس کی بجائے سیوینگز اور انویسمنٹ بیس ہونا چاہیے جناب سپیکر معاشی نظام میں یہ تبلیلان لاتے ہوئے ہمیں ایکوٹی اور انکلوجن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے ہمیں درزل پہلوں کا ہاتھا کرتے ہوئے جورت مندانہ اکلامات کی ضرورت ہے تمام مارڈن اکانومیز کی طرح ہمیں بھی وسیف امانے پر نجکاری اور ریگولیٹری اصلاحات کرتے ہوئے ریاست کے فوٹ پرنٹ کو صرف اسینشل پبلک سفیسز تک محدود کرنا ہوگا پیدہ باری صلاحیت میں بہتری لانے کے لیے کاری کی حوصلہ افضائی اور ریگولیٹری ان انویسمنٹ کلائمنٹ ایپروونٹس کرنا ہوں گی ہمیں ٹارگٹیڈ ویل فیر سسٹم کے ذریعے عوامی فلاہ پر توجہ دینی ہوگی اور ایسی سبسیڈی کو کم سے کم کرنا پڑے گا جو ایفیشنسی اور پرائیسز میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں